واہر جی کا خالصہ جاہر جی کی خطے گرورو ساتھ سنگھ جی ہو سورٹ راگدہ پامن پویتھر واق دھنگر ورجن دیو جی مہارا جزا بکس کیتا تاک گوایا گر پورے سریر دیچ تپش تاک پرماتمہ نے سیما دیچ رکھیا ہویا ہے اٹھانوے ڈگری تک سریر دیچ گرمی روے منک تندروست ہے سواست ہے پر ای تاک ای تپش نڈنوے ہو جائے پھر منک کوئی ڈھلا پڑا محسوس کر دے کیونکہ تھوڑا تاک ود گیا ہے سو ہو جائے پھر زیادہ ادھک محسوس کر دے چلنا پھرنا اکھا ہو جاندے کدھرے ایک سو اک ہو جائے پھرتے لیٹ جاندے پھرتے بیٹھنا بھی ہو کھا سو ہو تے پہنچ دیا چلنا پھرنا ہو کھا ایک سو اک ہو گیا ہے تو انہوں بیٹھنا ہو کھا لیٹھنا ہی پہے گا ایک سو دو ہو گیا ہے تو پیڑا زیادہ محسوس ہوں دی ایک سو تین ہو گیا ہے ایک سو چار ہو گیا ہے ایک سو پنج ہو گیا ہے بیوش ہو جاندہ ہے تاپش ود گیا ہے تاپ ود گیا ہے یہ جو سریر دے اندر پانج تاتھ نے انہ دا سنجوگ پری پورن پرماتمہ نے سیمہ دچ پڑایا ہویا ہے سیمت پڑایا ہویا ہے کہ کدھی کدھی کئی کارنا کر کے اسیم ہو جاندے ہیں اور سریر دا پھر بیلنس بگڑ جاندہ ہے دھنگرو ارجن دیو جی مہراج دا ایک بڑا سندر واق ہے کارڈ کٹھار پت بات کارا اوخد ہر کو ناو یہ جو توازن ڈاوان ڈاول ہوں دے یہ جو سنتلن بگڑ دے سریر دا مہراج نے بھی اس دا ذکر کیتا ہے کارڈ کٹھار پت بات آنکار پت گھر میں ود گئی ہے باگ وائیو ہوا سریر دچ جتنی امن چاہی دی ہے گھٹ گئی ہے یا ود گئی ہے جیسے ایسی دیکھ دیا گڑی دے ٹائران رچ بسان ٹرکان کاران رچ ایک سیمت دائر رچ ہوا رہے ٹائن ٹھیک ہے گھٹ ہے بہت ود ہے اس ڈھنگنال گڑی نہیں چلے گی جیس ڈھنگنال چلنی چاہی دی ہے ود ہوا ہے تو کڑنی پہندی ہے گھٹ ہے تو بھرنی پہندی ہے آج تک سریر دے اندر جنہیں روگ پیدا ہوں نے جنہوں شریر کے روگ کہے رہی ہے خودے کارن اے تن منے گینے تھے پروگرن ساوچ دھنگرو قرجن دیو جی مہاراج نے بقیدہ انادہ ذکر کیتا ہے پت وائیو تکف وات پت کف وات وائیو ہوا نو فارسی رچ کہنے نے باد باد ہوا ہوا ود گئی ہے تو کڑنے شریر بادی ہے بادی تو مراد ہوا ودی ہوئی ہے پت گرمی ود گئی ہے کف شریر دے جتی جتنی پانی دی مقدار چاہی دیئے جتنی تھندک چاہی دیئے وہ ود گئی ہے وہ ود گئی ہے کہ اگ تے پانی پرماکمہ شریر دے جھ پٹھا رکھ دے جی میں کار بس دے انجن دے پیٹرول بھی پانا پہن دے تو پیٹرول کی ہے اگ لیڈیٹر دے جھ پانی بھی پانا پہن دے تاں چل دی شریر دی مشینری دیکھ کے ہی بار مشینری بنائی گئی ہے چلے گی تے اگ نال اگ نال پیٹرول نہ لی گھڑی چلے گی پر اے اگن ود نہ جائے اے تپس ود نہ جائے اوور ہیٹ نہ ہو جائے تو پھر ریڈیٹر دے پانی پانا پہن دے کہ پھر ایک دن دن دے چھ بھی ود سکھ دیے شریر دے جے دن پر پانی نہ پیتا جائے دو دن نہیں پیتا ود گئی تین دن نہیں پیتا آئر وید اچاریہ کے دن موت ہو جائے پانی دا تیاغ لمحے سمیں تک نہیں ہوئے گا اگن شریر دے چھ بڈ دی جائے اس اگنے جو اندر بھوجن ہونا ہے ہوتے اسنو جلا دینا ہے ختم کر دینا ہے اور چونکہ اس اگنوں کم کرنے واسطے اندر کچھ نہیں ہوئے گا تو بڈ دی جائے گی بڈ دی جائے گی پھر شریر دے روگ دے اے تین کارن منے گئے ہیں وات پت کف ود گئے پانی تھندک ود گئی ہے جتھے جتھے برف پہن دی ہے گڑیاں اسٹارٹ نہیں ہوں دیا ہیٹر دے نال انجن نو گرم کرنا پہن دا ہے کیونکہ تھند بہت زیادہ ہے تھند بہت زیادہ ہے تھندک ود گئی ہے انہیں سریر دے کف نو ودا دینا ہے وائیو ود گئی ہے اس سریر نو کہنے نے اے بادی سریر ہے پت ود گئی ہے گرمی ود گئی ہے انہ تینہ نو بیلنس دیچ کرن واسطے کچھ خوراک ہے اس واسطے بیلنس بگڑ دے آہار نال بیلنس صدر دے آہار نال یہی کارن ہے کہ وید دھننتر ایسا کھانا پینائی علاج ہے کھانا پینائی روگ ہے انہوں پھر ہنج کہنے نے کھانا پینائی امرت ہے کھانا پینائی زیر ہے کھانا پینائی زیر ہے نہیں مطلب ہے بابا اور کھانا خوشی کھوار جت کھا دے تن پیڑیے من میں چلے وکا اکدم شریر دست دیں دے جو کچھ شریر دچ پایا گیا ہے وہ دن آگ وائیو کف یا پت ود گئی ہے پت گئی ہے اکدم شریر دست دیں دے پھر سہجے سہجے سنجم نہ رکھے آ جائے وائیو ود کی طرح طرح دے روگانو جنم دیں دے گئے انہا روگان دا کارن وائیو ہو گئے گا باد ہو گئے گی سنجم نہیں رکھے آ گیا تک گرم چیزیں کھائی گئے ہیں کھائی گئے ہیں کھائی گئے ہیں جنہاں دی تاثیر ہی گرم ہے بہت گرم ہے پھر پت ود گئی ود گئی کہ انہاں روگانو جنم دے گئے ہیں ٹھنڈیاں چیزیں پیتی جا رہے ہیں میں یورپ دے دیشنج دیکھ کے حیران ہو گیا وہ سردی دی روت دے چھوی کوک پیتی جان دیں پیپسی پیتی جان دیں اتھے تے میں ہمت نال کہہ رہے ہیں کدھرے میں اتھے سٹیج تے کہہ بیٹھا میں کہ انہیں چھنڈ بھرپاں پہیاں پہندیاں ہیں پھر سارے یورپ دیش لوگانو کمر دکھ دیئے گردن دکھ دیئے برا حال ہے کہ میں کہ دکھے گے نہیں تے ہرکی ہوئے گا میں نوں یہ جو کھولڈ رینک بنا دیاں ہیں ایک کمپنی تو فون آئی بیسی فرڈے تے مقدمہ کر سکتے ہیں جی تُسی پھر سٹیج تے بولے وہ تے پرچار کر دیں تُسی سردیاں چھ بھی پی ہوتے ٹھیک ہے اُدھوں میں نوں خیال آیا ہے تے نا دے بکری دے چھ فرق پہ گا تا میں نوں تام کی دیں دے پہنے بھی تُسی بولو گے ایدھو تھے فنو چارج کیتا جا سگتا ہے تو ہن میں اتنے ہی عرض کرانا ہے شربت ایج کہہ دیاں شربت برف پہ رہی ہے بڑی بھینکر تھڑ پھر انہیں شربت پی رہے جدی تاثیر تھنڈی ہے پھر تھنڈ ودی 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 پتہ نہیں کتنے بھینکر روگانو جنم دے وے گے جنم دے وے گے ہر تراندہ کھانا ہر روت دیچ نہیں ہے جیسے میں ادارن دیا قدرت کچھ پھل موسم دے مطابق پیدا کر دی ہے اگے پیچھے نہیں کر دی ہے جس موسم دے جڑی ساگ سبزی اے پھل قدرت پیدا کر رہی ہے تو قدرت اے کہہ رہی ہے اس روت دیچ اے کھاؤ اینی گن اینی گن قدرت اے کہہ رہی ہے پرماتمہ سانو اے کہہ رہے ہے جس روت دیچ جڑی چیز میں پیدا ہی نہیں کر دا نہ کھاؤ لیکن آج سادن نے جس روت دیچ جڑی چیز پیدا نہیں ہوں دی ان کوئل سٹورج دیچ رکھ کے بے روتہ بھی کھلایا جا سکتا ہے ان میں پھر تھوڑا جہاں سہمہ کے درے کھل سٹورج والے بھی میں نے تمکین آتے ہیں بے روتہ بھی کھلایا جا سکتا ہے یہ روگ پیدا کرے گا جس چیز نو جس ساگ سبزی نو جس پھل نو خدرت موسم دے مطابق پیدا نہیں کر دی او چیز خدرت کہہ رہی ہے نہ کھاؤ نہ کھاؤ جس چیز نو پرکرتی پرماتمہ دا نیم روت دے مطابق پیدا کر دا ہے او کھاؤ او کھاؤ آپ سنکے حیران ہوگے برف پیندی اوے تامی کھنکاں پک جاندی ہے گرمیچ بھی ہو جاندی ہے سردیچ بھی ہو جاندی ہے بارہ مینے تھنڈ ہے یورپ دے کھنکاں دی فسلتے ہو چکدینے دو دو تو اینو ہر وقت کھاؤ سکنے ہیں کھنکاں آٹا ہر وقت کھاؤ سکنے ہیں کیونکہ ہر روت دے چھے پیدا ہو جاندی ہے جس چیز نو پرکرتی ہر روت دے چھے پیدا کر دی ہے کھاؤ سکنے ہیں ہر موسم دے جس چیز نو قدرت نہیں پیدا کر دی ہے تو قدرت سانو منائی کر رہی گے نہ کھاؤ نہ کھاؤ کھاؤ گے کدھرے گرمی بدے گی کدھرے تھنڈ بد جائے گی سریری یا کدھرے کپ بد جائے گی وائیو بد جائے گی ودی ہوئی وائیو ودی ہوئی پت گرمی تھی ودی ہوئی تھنڈک سریر دی پہ روگی کر دے دھنگر نانک دیو جی مہاراج نو ان آئر وید آچاریہ دے روپے چیتے لئی ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا اور کھاناں خوشی اکوار جت کھا دے تن پیڑی ہے من میں چلے بکا سیما تو ودی ہویا بھوجن بیروتہ بھوجن سریر نو خوار کرے گا من نو بکاری بنائے گا اے آہارک روگ نے اے اتنے پیچیدہ نہیں نے انہاں دا علاج ہے آہار نال پیدا ہوئے نے آہار دے صدار نال ٹھیک ہو جانگے ہیں اے روگ آہار نال پیدا ہوئے نے آہار دے ہی صدار نال ٹھیک ہو جانگے ہیں ٹھیک ہو جانگے ہیں کوئی انہی گہری گل نہیں ہے ان میں دوسرا پہلو بیان کرا گربانی نے اس طرح دے تین تاپاندہ ذکر کیتا ہے اور ایک جگہ نہیں بہت ساری تھاماں کے ایسا آوے گا بھارت دے تمام سنت رشی انہاں تین تاپاندہ ذکر کر دینے تینے تاپ ہنے پائی صاحب جی پنگ پی پڑھ رہے ساں تینے تاپ نوارن آرا منگل دے روپج پڑھ رہے ساں تینے تاپ نوارن آرا دکھن تا سکراس تانکو بگن نکو لاغے جان کی پرب آگے ارغاس آد بیاد مٹی اپاد جال نہ ساکھیں تینے تاپ اتن تاپ کیڑے نے آد بیاد اپاد ایک آدھی روگ جو جنم تو ہی نال ہے اور انت جنمہ تو چل رہے ہیں آدھی بیاد جو شریر دے چھ وایو دے ودن کر کے پیت دے ودن کر کے اور کف دے ودن کر کے ٹھنڈ دے ودن کر کے ہو گئے ہیں اے بیاد اپاد اچنچیت حادثہ چل دیاں چل دیاں گر گئے تلتان ٹوٹ گئی ہیں اپاد اچنچیت کوئی بہت بڑا حادثہ اور ہو گئے دیوالیا ہو گئے کوئی بھین کر حادثہ ہو گئے اور اچنچیت ہو گئے جیدہ خواب و خیال ہوئی نہیں سی جیدہ بارک دی سوچیا بھی نہیں سی بھی میرے نال ایسا بھی ہو سکتا ہے ہو گئے اپاد اے تین تاپ منے جانے ہیں آد بیاد اپاد ہمتی بڑی سونی ہیں آد بیاد مٹی اپاد جالنا ساکھیں تینے تھا ان اس ادھار پہ جڑی بھی چار میں تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں تھے انپور وقت سرون کرنا اگر آدھی روگ ہے تو بیاد نہیں مٹے گی اگر آدھی روگ ہے تو اپاد بھی نہیں مٹے گی اے میں دوسرا نکتہ بیان کرتے ہیں اگر آدھی روگ موجود ہے آدھی روگ سارے روگان بھی جڑ بنیاد دوائیاں عوشدیاں پتیاں نو کٹ دینگے جڑا نو کٹ دینگے چونکہ آدھ روگ جو ہے شاہ نو کٹ دینگے آدھ روگ جڑ موجود ہے کہ روگ پھر پیدا ہو پھر پیدا ہو منف جیون دیچ ایک دفعہ روگی نہیں آندہ بار بار ہو ساری دنیا دیچ سیانے اگے آئے سیانے نو فارسی دیچ کہنے حکیم حکیم اگے آئے سیانے نو سنسکرط دیچ کہنے وید گینی ہے سوجوان شریر بارے بہت کچھ جان دائیں وید اگے آئے دوکٹر اگے آئے حکیم وید دوکٹر اگے آئے آدھ کال تھا کوئی چار ہزار سال پہلے وید دھنن پر ہویا ہے اجدی گل نہیں اور انہیں آئر وید دیوتے بڑی بڑی کھوج کی تھی کہندے نے ہزاراں جڑی بوٹیاں دا اس نے سواہو لکھے تاثیر لکھی اے جڑی بوٹی تھنڈی ہے اے گرم ہے اور اے وائیو پردان وائیو گھٹ گئی کسے دندر اے کھاوے وائیو ود گئی اے نہیں پتھ گھٹ گئی اے جڑی بوٹی کھاوے ود گئی اے پھر جڑی بوٹیاں دی جیڑے اس نے سواہو لکھے نے اجوکی میڈیکل سینس اس کو کوئی الگ نہیں دس رہی وہ ہی کچھ کہہ رہی لیکن سینٹسٹ حیران نے کہ اینا لوگا نے جڑی بوٹیاں دی کھوج کمے کی تھی کوئی لوبارٹری نہیں سی کوئی ناپندے میٹر نہیں سن جو اج سارے سادن موجود نے اتہائی نہیں سن انہا رشی منیہ نے ہزاران جڑی بوٹیاں دا سبا کمے دس دیتا اور بلکل صحیح جو حکیم لکمان نے دسیہ بلکل ٹھیک ہے جو بید دھلن تر نے دسیہ بلکل ٹھیک ہے یونانی علاج دا طور طریقہ لکمان تو پرچل تو آئر وید دا دھن وید دھن تر تو پرچل تو حیران نے اجو کی سینٹ سینٹسٹ حیران نے ویگیان کا حیران نے یہ جو ہزاراں جڑی بوٹیاں دا انہان سبا دسے ہزاراں جڑی بوٹیاں دا کیونکہ ایک بوٹی دی جد او شود کر دے سالہ بدی لگ جان دے بیدی تاثیر کی اے اثر کی پاس سک دی منوک دے شریر دی کم کر سکتے کسے ایک بوٹی دا بی تتو گیان حاصل کرن واسطے انہانو کئی کئی سال لگ جان دے لے کہ ہزاراں جڑی بوٹیاں دا گیان دے جتا وید دن اندر نے حکیم لکمان نے اس پہ او حیران نے میں پھر جگہ جگہ بولیا آکار سب دا الگ الگ پھر صرف آکار ہی نہیں سوا منک دا پشوان دا جو گو دا سوا ہے وہ شیر دا نہیں ہے جو شیر دا سوا ہے وہ گدر نہیں ہے جو گدر دا سوا ہے وہ بلی دا نہیں ہے جو بلی دا سوا ہے وہ کتے دا نہیں کہ سارے جانور اپنے سوا کر کے پیچانے جان دے سب پشوان دے سوا الگ الگ سب پنشیاں دے سوا الگ 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 سارے منکھاں دے سوا بھی الگ الگ پشو جیم دن اپنے سوا دچ پنشی جیم دن اپنے سوا دچ منوک جیم دے اپنے سوا دے فرق صرف اتنا ہے پشو اپنا سوا بدل نہیں سکتا پنشی اپنا سوا بدل نہیں سکتا منوک اپنا سوا بدل سکتا بہن بہنی گل سوا سوا بدل سوا سکتا پشو نہیں بدل سکتا پنشی نہیں بدل سکتا پر ہر پنشی دا اپنا سوا ہے کووی دا اپنا سوا ہے کویل دا اپنا سوا ہے ہنس دا اپنا سوا ہے بل بل دا اپنا سوا ہے سارے پنشی اپنے سوا دیچ جیم دینے سارے پشو اپنے سوا دیچ جیم دینے سارے منوک اپنے سوا دیچ جیم دینے پشو تے پکشیاں دی سوا بندن ہے اسے چی جیم دیگا اپنے سوا تو نکل نہیں سکتے اک کو منوک ہے اپنا سوا بدل سکتے اگر دیتان والا سوا ہے تو دیوتا ہو سکتے منمک ہو نا سوا ہے تو گرمک ہو سکتے چوری کرنا سوا ہے تو دانی ہو سکتے دانی ہو سکتے دوشت ہونا ایدہ سوا ہے تو سجن ہو سکتے ہو سکتے بدماش ہونا ایدہ سوا ہے تو شریف ہو سکتے سوا پر پرماتمہ نے منک تے چیتی ہو یہ اس سوا سے منک دادا سوا تے منک ہی ہون دے نا پید اندر انسانیت ہے منک تا ہے لیکن منک اس سوا ہونو بگر سکتے دیوتے دیترہ جیس سکتے منک دیترہ نہیں جن منک تے دیوتے کیے کرت نہ لگی گربانی منک دیوتا بنا دیتنگے انسان ہاں میں انسان دیترہ نہیں جیمنا بھگوان دیترہ جیمنا منش میں میں منس دیترہ نہیں جیمنا دیوتے دیترہ جیمنا پرشتوں اُلٹ بھی ہو سکتے میں منس دیترہ نہیں جیمنا میں پشو دیترہ جیمنا میں سجن دیترہ نہیں جیمنا میں دوش دیترہ جیمنا منک اپنے سباہ دیترہ بجے آیا نہیں منک اپنے سباہ دیترہ گریفت نہیں ست سنگ ایک گربانی دوش نو سجن بنا دیترہ ادھم چڑالی بھائی مامنی سودی تیدر ایر بڑی کیمتی پنگ تی جو چند برتی سی برامنی ہو گئی جو اشد برتی سی شد ہو گئی ہے انہوں کبیر انج بھی بیان کر دیں پہلے کروپ کجات کلک سسورے پیئے بری اب کے سروب سجان سلک سجے ادھردھری کروپ سی میری مت کلکشنی سی میری سوچنی میری مت اور اپنی ذات نو سمجھن والی نئی سی باؤ منکھ ہو کے بھی کتے دی تنہ بیوہار کر دی سی منکھ ہو کے بھی سپ دی تنہ بیوہار کر دی سی میری سوچنی میری مت منکھ ہو کے بھی گدردی تنہ بیوہار کر دی سی دور کیوں جاؤ بہت سارے شبد نے اس طرح لے صرف ایک کو رکھ دیں اس وقت ایک سلو گرو ورجن دی کی مہار راج ادیان بسنن سن سارن سن بندی سمان سیال کرے جو پشو اجار دی چھرے دیں بیابان جنگلان چھرے دیں وق وق کریں دیں منکھ دا بھی بھائی چارہ نہیں ہے سارے ملے دے چھے کسے نل جڑے ہویا نہیں سارے شہر چھرے دیں پر ٹوٹے ہویا پھر آن بھی جڑے ہویا نہیں ماں باپ نل بھی جڑے ہویا نہیں بچیا نل بھی جڑے ہویا نہیں پھائی چارہ ادھا کدرے بھی نہیں اینج سمال جو اجار دے چھرے دیں شہر سنبندی سوان سیال کھرے انہیں اپنے ساتھی بنائے نیک کتے گدر پہ کھوتے کہ گروہ ارجن دیو جی مہاراج دا واقع ہے کہ اسی کہ سگدیا پادشا ایتی ساڈی سن توہین ساڈی سنبندی چنگے بھلے تس ہی کہندے ساڈی سنبندی کتے گدر تکھوتے روپ کے ساڈے اندر اے پشو نہیں رہندے برتی کر کے رہندے سواہ کر کے رہندے کتے دا سواہ کی یہ کتے نو کتے ہی نہیں چنگا لگ دا اور کتا کتے دا ہی بانک رہ منوکنو منوکھی نہیں چنگا لگ دا تے منوکنو سارا جن پندی جاندے نندہ کری جاندے او دی او دی او دی او دی جاندے 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 اے کھوکر برتی ہے اے کھوکر برتی ہے خوتا بیوکوفی دا چن مانے آجاندہ بھلتے بھلکری جاندے بھلتے بھلکری جاندے بھلاوڑے بھلی بھل بھل پت چھوٹ آنے اے بیوکوفی برتی جیڑی ہے تے کھوتا ہے اس دے اندر ہر وقت سباؤ دے چھووتا ہے سیال گدر ڈریا ڈریا رہنا ہر وقت ڈریا ڈریا رہنا مریا مریا رہنا ہر وقت یہ تے گدر ہے اس دے اندر منک اس گدر دے سباؤ نو بدل سکتا ہے شیر دے چھوٹ منک اس گدر دے سباؤ نو بدل سکتا ہے گو دے چھوٹ ایسے واسے بھلے مانس منک نو کہہ دیاں کہتے نری گو ہے گو ہے جی دن در ساحس بڑا ہے بلیری بڑی ہے انہوں کہہ دے دیاں کہتے شیر ہے شیر ہے صرف منک سباؤ نو بدل سکتا ہے پشو نہیں بدل سکتا ہے پنچھی اپنا سباؤ نئی بدل سکتے کیڑے مکوڑے اپنا سباؤ نئی بدل سکتے کتنا ہوئی اپدیش دے ہو مچھر نیتے ڈنگ مارنا ہے کتنا ہوئی اپدیش دے ہو کتے نیتے بھاؤکنے ہی بھاؤکنے اے بھی میرس کرنا پشو اپنا سباؤ نئی بدل سکتے منکھ اپنا سباؤ بدل سکتے ہیں اس سدسن منکھ دے سواہو نو بدل دیندی منکھ نو منکھ نہیں رہن دیندی منکھ نو رب بنا دیندی منکھ نو پرماتما بنا دیندی منکھ نو بھگوان جیسا بنا دیندی کسنگت کہ انسان نو انسان جیسا بھی نہیں رہن دیندی شیطان بنا دیندی انسان نو شیطان بنا دیندی ہے نا ایسیاں سوسائٹیاں انسان نو شیطان بنا دیندی ہے ایسی جگہ انسان نو بھگوان بنا دیندی ستسنگ دا مطلب کی ہے انسان نو بھگوان جیسا بنانا کسنگت دا مطلب کی ہے انسان نو شیطان جیسا بنانا پشو جیسا بنانا منوک اپنے سباؤ نو بدل سکتے لکمان نے تے دھنن پر نے تے ہزاراں جڑی بوٹیاں دا سباؤ کمیں حاصل کیتا کس طریقے نال حاصل کیتا ان میں ارض کران سارے آن دا سریف الگ الگ ہے سارے آن دے سباؤ الگ الگ نہیں پر سارے آن دی آتما الگ الگ نہیں ہے سب میں جوت ہے سوئے کوئی ایک کوئی جوت سارے آن دے اندر ایک کوئی ہے ہستی کیٹی تڑلو آدم ایک اکھندت بسے ان آدم آتھی دا سباؤ ہو رہے کیڑی دا سباؤ ہو رہے کیڑی دا سریر ہو رہے ہاتھی دا سریر ہو رہے پر سی اے نہیں کہہ سکتے کیڑی دی آتما ہو رہے تے ہاتھی دی آتما ہو رہے نہیں کوئی کوئی ہے ہستی کیٹی کیڑلو آدم ایک اکھندت بسے ان آدم اس کھنڈ کھنڈ سریر دے چھے اس کھنڈ کھنڈ سباؤ دے چھے ایک اکھنڈ براجمان ہے جو کھنڈ تو نہیں ہے ویہپک ہے اسے ہی بھی ویہپک اکھنڈ جو تے دے چھے اے تن ہے اے من ہے سباؤ ہو رہے تو تن سارے ہیں دے الگ الگ من سارے ہیں دے الگ الگ سریر سارے ہیں دے الگ الگ سباؤ سارے ہیں دے الگ الگ اے نہیں کہہ سکتے آتما الگ الگ جد کوئی اپنی آتما دے تلتے پہنچ جاندہ ہے اپنی آتما دے تلتے وہ پھر سارے ہیں سباؤ نو سمجھن لگ پہندہ ہے گہرا چلا دے او سارے ہیں دے شریر نو بھی سمجھن لگ پہندہ ہے اس واسدی پراچین کالدش جننے وید لوگ سن او سنت سن پہلے سنت وید دا کم کر دے سن اون اے گل نہیں ہے سنت عوشدی دیندیاں پرارتنا بھی کر دے سن پربو اے دے سواہو نو ٹھیک کریں تو بندگی بھی کر دے سن اور اوپرارتنا بھی کر دے سن پربو روگان دا انت ہوئے کوئی ڈاکٹر دلوں اتھے ارداس نہیں کرا سکدا اے پرماتما سارے روگان دا انت ہو جائے کہ تیرا کلینک پھر بند ہو جائے اور کی پھر اتھے بند ہی ہوئے گا تیری دبان پھر بند ہو جائے گا روگی نہیں ہے کوئی دلوں کوئی ڈاکٹر ارداس نہیں کر سکدا ڈاکٹر سجن بیٹھے انتے ضرور میں انہوں ماف کر دیں مافی میں پہلے مانگنا ہوں ڈاکٹر دلوں نہیں کہہ سکدا روگ نہ ہو گئے کہ جی روگ نہ ہو گئے تو پھر ڈاکٹر بھی نہیں گئے کیلوڑے ڈاکٹر بھی اس واسے جب روگی بہت آن دے نا تو ڈاکٹر کہہ دیں دیدہ دے کہ سیزن چنگا لگ گئے سیزن چنگا انہوں دے سیزن لگ دے روگی بہت آن انہوں دے سارا دن دے روگی آوے روگی آوے روگی آوے پہنی تے دکان چلے نہیں تے کس طرح اگر اندر پر بکار دی بھاونا ہوگے وہ بجیب کھاتے چلے گی یہ کسے کسے ڈاکٹر دے اندر ہوں دیگے جد کدی ایس طرح دی کتھا چلے زندگی دے ایک واقعہ یاد آ جاندہ ہے اے نیڑے جم ہو دا شامنو داس تب ہی دے کندے کو من جاندہ ہوں دا سی سنگھ سبا بالکل نیڑے سی دریا دے تے اتھے کتھا کرنے شامنو میں ٹیلنڈ نکر جاندہ سی دریا تب ہی دے جم ہو شہر تب ہی دے بسے ہویا ہے تب ہی دریا دے نہ آئے تب ہی دے کنارے شمشان گھاڑ سی جڑی پکڈنڈی جاندی سی گومن واسطے وہ شمشان گھاڑ دے وچھوں لنگ دی سی میں اتھوں لنگ دا سی میرے نالک دو سجن ہوندے سن چلنے سی ایک دن میں اولانو اپنیاں چل دیاں ہی چل دیاں روایاں سنا رہیا سی تے سناندے سناندے لنگ دے شمشان گھاڑ سو تے بیٹھا سی ہوتھے دانک جو شمشان گھاڑتے لکڑیاں بھی بیج دا سی تے مردیاں دا انتم سنسکار کران دا سی دو قدم اگے لنگے آوانگے تے کہن لگا شائر لگ دے ہو کبھی لگ دے ہو میں کہاں قدرت نے کجی اس طرح دا حردہ بنایا ہے کہنے کے ٹھیک ہے پھر قدرت نے ساڑھا حردہ بھی کجی اس طرح دا بنایا ہے ساڑھے کو لو سنو گے اچھ تے بیٹھ گئے اور دیکھو لو میں کہ سناؤ بڑیاں قیمتیاں نظمہ اس نے سنائیاں اور بڑیاں گیرییاں حیران ہویا میں سارا دن انتم سنسکار تے لکڑا بیچڑا پر دماغ بڑا روشن ہے قوتہ بڑی گیری نکل دی ہے اردو دیاں قوتہ آنسان کشمیر دے ان مادیم پڑائی دا اردو ہے یہ ہون روز دے کریاں بڑنگے کیونکہ روز اسے جاندے سی تے گرمی ہیں دے میں جب میں پندرہ آوے دن جمہو شریگر سنگھ سبارہندہ سے اسیو سنو اک دو سنائیے او اک دو سناؤے یہ روز دی کریا ہوگی اور ایک دن جد اسی لنگیاں کہ متھے تے وٹ پاکیں جس سرٹ آکے بیٹھایا بڑا اداس نالدے ساتھی کہنے لگے بھئی آج اس نے کچھ نہیں سنانا آج تے مردہ مردہ بیٹھا ہے ایتھے مردے آندھے نے آج آپ ہی مردہ بیٹھا ہے آج اے نہیں کچھ سنائے گا لگ دا ہی اس طرح ہی کول لنگے تے سڑی پیران دی آہٹ نے بھی اسنو سابدان نہیں کی تا کول بیٹھ گیا تا مارا جہاں صرف اس نے اچھا کی تا سباوک میں پچھ لیا میں کہ گل کیے خیریت تے ہے کھنے لگے مسکین جی آج گھر کھالی ہتھ جانا پہے گا آج دھندہ سڑا چلے ہیں نہ لکڑا بکیاں نے نہ کچھ باقی ساز عثمان ایک مردہ بھی نہیں آیا ایک لاش بھی نہیں آئی میں کہ سارا دن اہی اڑیگ کر دا رہا ہے دھندہ ہی ہے یہ کی کرا شمشان گھاڑتے کم کرنے والے سارا دن مردیاں نوڑیگ دینے گستاکیم آف ڈاکٹر سارا دن مریضاں نوڑیگ دینے کوئی روگی آگا ہے کوئی روگی آگا ہے روگی ہے گے نہیں تو ڈاکٹران دا کم چلدہ ہے لوکی مردے نے مردے ہے گے نہیں تو دانک لوگان دا کم بھی چلدہ ہے روزی پرماتما جو ہے ساریاں نو دیندہ ہے کسے نو روگیاں دے رہا ہی دیندہ ہے کسے نو مردیاں دے رہا ہی دیندہ ہے یہ تے حقیقت ہے سچائی ہے پرانے جو وید آچاریاں سنت لوگان دے سن انہوں دی کوشش ہوں دی سی روگ نو جڑوں پٹیے اوشدی دیندے سن سریر نو ترتیب دیچ رکھن واسدے سریر تو روگ نکلے پربودا نام جبان دے سن روگ من چو نکل جائے سباہ چو نکل جائے آتما ساریاں دے اکو جے آئے اے دھنانتر تے لکمان آتما دے تل تے جینڈ والے بندے تو آتما تے بنسپتی دی بھی ہوئی ہے جو منک دی ہے آتما تے پشوان دی بھی ہوئی ہے جو منک دی ہے اس سارے سریران دیچ ہوندیاں یہاں نرلیپ ہے جی میں سورج دیاں کرنا گندگی انو چھوندیاں نے گندیاں نہیں ہوندیاں انہاں گندے سریران دیچ رہ کے آتما گندی نہیں ہوندی نرلیپ ہے پاون ہے پویتر ہے جو اشد ہوئی نہیں سکری پویتر تے اسنوں کینن جو اپویتر ہو سکری ہے پاون اسنوں کینن جو اپویتر ہوئی نہیں سکری ہوئی نہیں سکری جنہوں اپویتر کیتا ہی نہیں جا سکدا سورج دی کرنہوں کی میں اپویتر کرو گئے ایک گندہ سریر ایک گندہ من آتما نو اپویتر نہیں کر سکدا ایک پاون ہے میں پھر عرض کروں جو اپویتر پویتر ہو سکدا ہے اس پویتر نو اپویتر کیتا جا سکدا ہے جو میلے نو نرمل کیتا جا سکتا ہے پھر نرمل نو میلہ کیتا جا سکتا ہے پر آتما نرمل نہیں ہے پویتر نہیں ہے پامن ہے جو میلی ہوندی نہیں جو اپویتر ہوندی نہیں پامن ہے گندے سریرانچ گندے منانچ اکھنڈ روپ دیچ براجمان ہے پامن ہے پامن ہے پویتر ہے شد ہے جد کوئی اس پامن آتما تک پہنچ دا ہے تو سارے آن دے سمجھ لیند ہے انہوں کہنے لگ پہنے آسی انتریاں میں ہے بہن نہیں گا اور کچھ نہیں پیتے ہوند سارے پشوان دے سباہ نو بھی جاند ہے آتما تک جین والا جڑا منوک ہے کدرے 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 او پشوان دے سباہ نو بھی بدلن دے سمرت ہو جاند ہے ناغ دا کم ہے دنگ مارنا تے منوک نو ختم کر دینا پر گرنانک دے مکڑے تے دھوپایئے اے ناغ اتنا کومل ہو گیا ہے جو سارے آنو چھان دے رہے او دے مکڑے تے توپکیوں ہیں آپ چھان کرنے لگ گئے ہیں اتحاس ہے ایک ناغ چھایا کرنے لگ گیا ہے گرنانک دے مکڑے تے سبنو شانتی مل دی ہے سکون مل دا ہے چھایا مل دی ہے اے سورج تے او دے مکڑے تے دھوپ کیتی ہو یہ کر رہے ہیں دھوپ آب سہاری ہے اس نے گرنانک دے مکڑے تے دھوپ نہیں آنے دی پشو دا سباہ بد لگے ہیں اس پشو نے اپنا سباہ بد لے ہیں صرف گرنانک نوے کے اس طرح اور بھی میرے پڑن دچ بہت آیا ہے تو خیر مقتصر میں ارز کرا آدھ روگ جڑی بوٹیاں نال نہیں مٹھا آدھ روگ نو نہ کوئی حکیم مٹا سکتا ہے نہ کوئی وید نہ کوئی ڈاکٹر یہ ڈاکٹران دے واسدی گل نہیں ہے بیاد نو مٹا دیں گے اگر آدھ روگ موجود ہے تو بیاد پھر ہو جائے گی پھر ہو جائے گی کدھر دھنگنال اپاد دا مسئلہ بھی حل ہو جائے اچنچید حادثہ ہو گیا ہے لگتاں ٹوٹ گیا ہے ٹھیک ہے جڑ جائیں ٹھیک ہو جائیں بہتا نقصان ہو گیا ہے ٹھیک ہے کدھر نفع ہو جائے گا اپاد بھی کدھر ٹھیک ہو جائے پر کوئی دنیاوی کرم تے وید حکیم ڈاکٹر آدھ روگنو ختم نہیں کر سکتا دھنگر نالک دیو جی مہارات ایک وید دی دکان دے کولو لنگے نے روگیاں دی بڑی پھیر تے بہت بڑی دکان وید دی دوائیاں انہیں شنگار کے رکھیاں ہیا مریضاں دی نوز دیکھ ریا سی دوائیاں دی جندہ سی لنگے گرنانک پہ رکھ کے حس پہ زید اپنے آسن کو اٹھے ہے پہلے تے سجدہ کیتا ہے متھا ٹھیک ہے پھر ہاتھ جوڑ کے آکھے بابا میرے تے حسے ہو کہ انہا روگیاں تے حسے ہو یا میریاں دوائیاں تے حس پہے ہو کیونکہ دھڑا حاصہ اس ڈنگدہ ہے مہارا جی کہنے کہ تُو ٹھیک سمجھے ہے میں چنہاں تے ہی حسے ہاں تیرے تے بھی انہا جڑی بوٹیاں تے بھی انہا روگیاں تے بھی تیرے تے حاصل اس واسطے آیا ہے آدھ روگ دی تے تے نو سمجھی کوئی نہیں کوئی نوز دیکھن نال پکڑ دے چا نہیں آسکتا تیرے جڑی بوٹیاں آدھ روگ نو دور نہیں کر سکنیاں ایسا واسطے نا بوٹیاں تے بھی حسا آگیا تیرے جتے آدھ روگ مٹی نہیں سکتا ہے یہ روگی اس وید کو لائے ہوئے نے تو انہا روگیاں تے بھی میں نو حسا آگیا ہے میں تیرے تنہا تے حس پہیاں انہا ہاتھ جوڑ کے یہ وید کہنے دے مہارا ج دس دو آدھ روگ کیے آدھ روگ آدھ مٹ جائے نا کہ اپاد مٹ جائے دیئے آدھ مٹ جائے تو بی آدھ مٹ جائے دیئے اپاد مٹ جائے دیئے آدھ بی آدھ مٹی اپاد جال نہ ساکھیں تینے تاپ انہیں تینے تاپ نہیں جلا سکنے کیوں آدھ مٹ گئے گئے آدھ روگ مٹ گئے ہیں وید کہندہ بابا جی دسو آدھ روگ کی ہے میں تک دی سنے آئی نہیں نمونیاں ہوندہ تپے دکھ ہوندہ میادی بخار ہوندہ پرانے نام سن ایتے میں نو پتہ ہے ملیریہ ہوندہ ہے ایتے میں نو پتہ ہے آدھ روگ ایک ہی روگ ہے بابا جی میں نو دسو پھر میں روگیاں دا علاج کروں پھر پروپکار کرو میں نو بھی دسو میں نو بھی گیان کراؤ وید اے روگ پہلے اپنا مٹانا پہندہ ہے تم بھی روگیں تم بھی روگیں پھر اپنا روگ مٹائے بنا علاج کیتا نہیں جا سکتا کیتا نہیں جا سکتا مہاراج میں بھی روگیں ہاں تم بھی روگیں تم بھی روگیں اور بابا جی آدھ روگ دس دے نے پھر اس آدھ روگ تو جو بیادتے اپاد پیدا ہوں دے نے وہ سارے دس دے نے دکھ بھی چھوڑا ایک دکھ بکھ ایک سکت وار جمدود ایک دکھ روگ لگے تن دھائے وید نہ بھولے دارو لائے اے بھولے وید تیریاں جڑی بوٹیاں نہ لے روگ نہیں جاڑ لگے دکھ بھی چھوڑا منخ جو پربو تو بچھڑے ہیں جڑا اس نے بلایا تھا اسے تو سارے روگ جنم لیندن پربے شرطے بھولے یا ویابن سبے روگ اے آدھ روگ ہے اے آدھی روگی تو ہی ہے یہ تیرے کو نہیں ہے کیل آج کریں گا تو پہلے پربونا الجڑ اس ویچھوڑے نو مٹھا پہلے ویچھوڑا منخ نو محسوس ہوندے بیراغی طبیعت سنسار تو راگ ہٹا دیندی ہے پکڑ ہٹا دیندی ہے اور اس دے وچ چونکہ ویچھوڑا سنسار دا ہوندے تیس سنسار دے ویچھوڑے دے نال نال لرنکار دا ویچھوڑا پہلے پرگٹ ہوندے تاہ سنسار تو ویچھوڑا ہوندے بیراغ ہوندے راغ ٹوٹ دا ہے کیوں پربو نال راغ ہو گیا ہے تے سنسار تو بیراغ ہو گیا ہے ایک نال راغ جڑ دا ہے ایک تو بیراغ اس حالت دچ منک رو پہندہ ہے روے گا دیا پھر بچھوڑ اچھا ہے پروار دا بچھوڑا ہے سنسار دا بچھوڑا ہے یا نرنکار دا اے حالت ایک دن شیخ سادی دی بنی سنسار توتے بیراغ ہو گیا بڑا پربل راغ جڑ گیا خدا نال سارا دن روندہ رہا ماندہ اکلوتا لڑکا سی بیوہ ماندہ بدوہ سی پتا نہیں سی بھوجن لے آئیے سادی نے نہیں کھا دا پانی لے آئیے نہیں پیتا ہر بن نیند بھوک کو کیسی کھا پڑ تنہ سکھا آگا ہے کچھ بھی نہیں چنگا لگ دا سی مانو کہن دن دا سی میں نو نا بلا میں نو نا بلا وہ شاہی طبیب نو بلا لے آئیے جو بادشاہ دا ایران دے بادشاہ دا علاج کر دا سی شاہی طبیب انو بلا لے آئیے انہیں آوندیاں سار کیونکہ ماں نے روندیا ہویا کہ میرا ایک کوئی پتر ہے آج دن بھر ہویا ہے کچھ نہیں کھا دا اسے میں اور روئی جا رہے ہے روئی جا رہے ہے لگ دا پیڑا اسنو بڑی ہے کچھ درد اسنو بڑا ہے میں پوچھ دیاں دستہ ہی نہیں پھر کہیں دے میں نو بلا لہا میں نو بلا لہا نبض دیکھی ایک ہاتھ دی دوسرے ہاتھ دی پھر اکھاں دیکھیاں سادیدیاں مطح دیکھے جو وید دے دیکھن دا ڈھنگ سی شیخ سادیدی ماں نو کہنے دا ہے کدھا دل ٹھیک چل رہے ہیں کدھا نبض بھی ٹھیک چل رہے ہیں کدھا تاپ مان بھی ٹھیک ہے یہ روگی نہیں ہے انہوں کوئی بیماری نہیں ہے وید اٹھ کے جو جان لگے ہیں وہ بڑی ماں کہنے دے گی پھر میں کوئی ہور حکیم لیاما کوئی ہور طبیب لیاما جڑا سارا دن تو رو رہے ہیں شامہ پہ گئی ہیں کچھ کھادا نہیں کچھ پیتا نہیں کہ توں کہنا ہے روگی نہیں ہے ادا مطلب روگ تیری پکڑ دیچ نہیں آیا میں کسے ہور نو بلا کے لیاما وہ طبیب کہنے لگا ماں میرے کل ایسیاں اوشدیاں نے ایک دفعہ تے مرن لگیا ملوک دیچ بھی میں جان پا دینا پر میں کی کرم دستہ پہ روگی نہیں ہے نہیں ہے پھر میں نو مجبور پہی کر دیا ہور لے آنا ہے اور سارے طبیب میرے شاگرد ہیں میرے پڑے ہوئے ہیں میرے سکھائے ہوئے ہیں میں شاہی طبیب ہوں اچھا میں ایک دفعہ پھر جانچ پڑھتال کر لینا انہیں اکھاں وے کھیاں زبان وے کھی متھے تے ہتھ رکھیا ہے جوں ماں پکڑ کے نوز دیکھن لگا جمیں وید تو باں چھڑائی سی گرنانک نے شیخ صادی نے چھڑا لے اور کہنے دنے از سرے بالین من برخیز اے نادان طبیب درد مندان عشق راہ دارو بجوز دیدارے نیست اے نادان طبیب تے نو کچھ نہیں سمجھ بے راگ دے مارے آیاں دا تے رب دے راگ دے ستایاں آیاں دا دارو خدا دا دیدار ہوندہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہوندہ تے دیدار دی دوائی تیرے کو لہینی توجہ ایک پس ہے اصرے بالین من برخیز اے نادان طبیب درد مندان عشق راہ دارو بجوز دیدارے نیست وید بلایا وید گی پکڑ ڈنڈولے وہاں اے بھولا وید نہ جانائی کرگ کرے جے وہاں یہ تے کھیڑ کچھ ہو رہے یہ تے سلسلہ کچھ ہو رہے یہ روگ جسنوں لگ جائے ادھے سارے ہی روگ مٹ جاندے رہے اے روگ ایسا ہے یہ سارے روگانوں مٹا جاندے منوک نو سوست کر دینے صاف کیا گرنانک نے آدھی روگ ہے رب تو بھی چھوڑا جننے چرتک ہے منوک جیون بھر روگی ہندھا رہے ہندھا رہے ایک روگ جائے گا دوسرا دوسرا جائے گا تیسرا تیسرا جائے گا چوتھا آدھ روگ موجود ہے تو بیاد ہندھی رہے گی اپاد ہندھی رہے گی کوئی بچا ہو لیں کوئی بچا ہو لیں کہ بار بار ڈاکٹر کل جائے گا بار بار وید کل جائے گا بار بار جڑے اس دن آل ہاتھ سے ہندھے رہنے گے بار بار ہاتھ سے ہندھے رہنے گے ایسا کیڑا منوک ہے جس آلے سب کچھ نہیں آن رہا اور اکثر جد میرے کل کئی آن دین میں کہ گروہ نو سناو اپنی گل مون دے سلسلہ اتنا ہے آج دا چھوکے واہ کس طرح دا آگے اس آدھ آرپے میں دس دیتا جنہیں کھنے کل پچھن دی لوڑنی کسے نو کچھ کہن دی لوڑنی جنہیں چلفت آدھ روگ موجود ہے بیاد رہے گا اپاد بھی رہے گی کوئی حادثے بھی ہندے رہنے گے کچھ نہ کچھ حادثے بھی ہندے رہنگے درگٹناویں بھی ہندیاں رہنگی ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہندہ رہے گا جو چھوٹ لگن والی گل ہو گئے گی وہ حادثہ کوئی بھی ہو سگتا ہے گستاخی ماں کوئی بھی حادثہ ہو سگتا ہے کہ حادثے ہندے رہنگے یہ اپاد ہندی رہے گی یہ بیاد یہ بیماریاں بھی ہندیاں رہنگیاں اتنے چر تک جتنے چر تک آدھ روگ نہیں مٹتا آدھ روگ دے مٹ دے ہیں سارے روگ مٹ جان دے ہیں تینے تاپ نیوارن ہارا دکھن کا سکراس تانکو بگن نہ کو لاغے جان کی پرب آگے ارداز آدھ بیاد مٹی اپاد جال نہ ساکھیں تینے تاپ اس طرح ہی دھن گروہ ارجن دیو جی مہاراج آج دے پاون پویتر واق دیچ بیان پے کر دے ہیں چھوٹے بالک روپ گروہ ہرگ بن صاحب جی مہاراج نو آج ایک ورے تو بھی چھوٹے سن کے درے ٹھنڈ لگ گئے سیت لہر تیتاپ چڑ گیا بخار ہو گیا پاتشاہ کول ویٹھے نے گروہ ہرگ بن معصوم بالک مٹھے پہ حد رکھے پربودہ جپ جپ ہے ٹھیک ہو گئے تو اس دائے ذکر اس پاؤن پویتر واق دیچ گروہ ارجن دیو جی مہاراج کر رہے ہیں لڑی بار آپ اکھری ارد سرون کرو سماپتی کریے تو انہوں لیٹنا کریے ایک دفعہ پیارنا اللہ خور ساتنا پورے گردیو پربو نے تاپ نو ناس کر دیتا ہے تاپ نو مٹا دیتا ہے ہاں جی انہدیاں شینائیاں وجن لگتیاں اناہد ناغ ادھا فلاصہ پھر کسے وقت کرانگے کیونکہ یہ بھی اتنا ہی ٹیم منگل ہے جتنا میں اے آدھی روگ دے تھوڑے سامنے فلاصہ کیتا ہے اناہد دے واجے بینا چوٹ تو جو وجد دین ہے ڈھول ہے کوئی نہیں وجر ہے شینائی تے ہے نہیں وجر ہے ستار تے ہے نہیں وجر ہے بینا تے ہے نہیں وجر ہے بینا چوٹ تو وجر ہے اے اناہد دے واجے نے پربو چنتنہ اندر وجن لگ پہنے اناہد دے ساتھ وجن لگ پہنے ہاں جی پرماتمہ نے سارے کلیان کر دیتے سارے سکھ کر دیتے ہیں ساریاں سمسے آماندہ حل کر دیتا ہے اے پری پوراں پرماتمہ نے آپ رکھ لیا اپنا ہاتھ دے کے ہاں جی بیدن سارے آماندہ بیدن بیار بخار تاپ پربو نے آپ دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ آپ آنو سے ہے جیسے مہارا جی نے نس ونجوں کل بکھو کرتا گھر آیا پربو میرے کر دے چاہے پاج جاؤ کسی نس جاؤ ایک صوفی تیتے تک کہندہ ہے اگر غم لشکر انگیزت اے غم تو پورے لاؤ لشکر لالا میں تے غم کدی کللہ نہیں آمدہ دکھ کدی کللہ نہیں آمدہ اپنے نال پوری سینہ لے کے اندھے اگر غم لشکر انگیزت کہ خون عاشقان ریزت اے فقیر کہیں دے میں پریمی دا تو خون کریں اے غم اپنا لاؤ لشکر لے کے اگر غم لشکر انگیزت کہ خون عاشقان ریزت منو ساکی بہم سازم و بنیادش و برانداز جتنے چلتک پرماتمہ دی یاد خدا دی یاد میرے کول ہے اے غم میں تیرے لشکر دیا جڑائی پٹھ کے رکھ دیا سارے دیا جڑا پٹھ کے رکھ دیا و بنیادش برانداز میں تی سارے دیا بنیادا ہلا کے رکھ دیا گا غم کی ہون دا 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 میرے سارے ساد جنگ انندت ہوں دینے اپنے ہردیان رسنال بھر لیندینے بھرے بھرے ہو جاندینے ہاں جی اس حالت بے جد اندر خدا بیٹھا ہے جو کچھ کہیں دے جو کچھ مانگ دے ہوئی جاندہ ہے کیونکہ اس دی منگ خدایی منگ ہوں دیئے خدت سچ دی مور ہوں دیئے وہ پوری ہوں دی جاری ہے ہاں جی تو اپنے بھگتانو اپنے سنتانو دیندہ ہے دیندہ ہاں جی اس پر ہی پورن پرماتمہ نے اپنے ہاتھ دے کے ہر گو بندنو رکھ لے ہے بچا لے ہے ہاں جی جاندہ ہاں کو ساتھ خودکہ خیرہ میں اے سچی گل آکھ رہاں کہ اوڈی میر ہوں دیئے تے تینے تاپنا سو جاندینے اوڈا چنتن چلدہ ہے تو سارے روگ مٹ جاندینے آدھ بے آدھ مٹ جاندینے